بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ندیم حجازی اور آپ دیکھ رہے ہیں حجازی ٹی وی اور آپ کے خدمت میں ایک نئی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں تو دوستو جو چیز اب میں آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں سپیشلی یہ جو سوشل میڈیا کے یوزر ہیں جو فیس بوک اور وارس ایپ کا استعمال کرتے ہیں ان کے لئے ہے اس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ وارس ایپ کے اوپر فنگر پرنٹ کیسے لگا سکتے ہیں فنگر لاک مطلب ہے کیسے لگا سکتے ہیں کیونکہ وارس ایپ کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے وارس ایپ جو ہے سوشل میڈیا کے بہت ایک اہم اپلیکیشن ہے جو ہم لوگ اپنی روز مراہ کی ڈیمانڈز تصویریں وغیرہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ ہمارے جو پرائیویٹ باتیں جو کوئی ایسا مواز شیئر کر سکتے ہیں اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوست ہم سے بعض اوقات کال کرنے کے لئے موبائل مانگتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کال کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کال کے لئے مانگتے ہیں وہ کال بھی کرتے ہیں بعد ہمارے وارس ایپ اگر کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اچھا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں جیسے فیس بوک اور وارس ایپ ہو گیا یہ میسیز وغیرہ ہو گئے کوشش کرنے کے اوپر اپنا لاکھ لگا کے رکھیں اور اگر کسی اور پر لاکھ نہیں لگانا چاہتے تو کوشش کریں گے آپ کے وارس ایپ اور جو فیس بوک ہے اس کے اوپر جو ہے آپ لاکھ لگائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو کوئی چھیڑ چھار نہیں کرے گا جب لاکھ لگا ہوتا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو سکیور رکھیں تو اس کے لیے میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں کہ اپنے وارس ایپ اوپر کیسے جو ہے فنگر پرنٹ کیسے لگانا ہے فنگر لگ کیسے لگانا ہے تو اس کا یہ بہت سیمپل ہے اور میں تو خود استعمال کرنے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو تیسرا یہ دوسرا بندہ کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا سوائے آپ کے آپ ہی ہیں جو اس کو یوز کریں گے آپ ہی کے فنگر سے یہ انلاک ہوگا تو دیر کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیسے یہ وارس ایپ پر جو ہے فنگر لگ کیسے لگا رہا ہے اس کے سیمپلی آپ کو کرنا کیا ہے اپنے وارس ایپ میں جانے ہے وارس ایپ میں جانے کے بعد یہ دیکھیں یہ چیٹ جو ہے کھل جائے گی سامنے آپ کے سب سے پہلے نمبر میں چیٹ ہے اس کے بعد سٹیٹس ہے اس کے بعد کالز ہے ان کو نہیں شہرنا بڑھو سامنے کارنر کے اوپر تین ڈاٹر بنے ہوئے ڈاٹ بنے ہوئے ان کو کلک کرنا ہے یہ آجا گے سیٹنگ تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے سیٹنگ پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ کے سامنے کافی سارے جو ہے یہ کھل کے ہیں تو آپ نے اکانٹس چیٹ نوٹیفکیشن سٹوریڈ ڈیٹا ان میں سے جانا ہے اکانٹس کے اندر جانا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں تین چار آپشن آپ کے سامنے آگئے ہیں تو اس میں ایک سکیوٹی کا اپشن ہے ٹھیک ہے اور اس کو اس کے بعد ایک پرائیویسی کا اپشن ہے پرائیویسی کا اپشن ہے اس میں آپ نے جانا ہے اس میں جانا ہے کے بعد ایسے نیچے چلے جائیں اب یہ سامنے یہ دیکھیں اینڈ میں جو فنگر لاک اپشن ہے یہ دیسیبل ہے تو ہم اس کو کلک کریں گے اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں سے جو ہے ہم اس کو یہ دیکھیں میں نے آن کر دی ہے تو جیسے ہم نے اس کو آن کیا یہ کنفرم فنگر پرنٹ مانگ رہا ہے تو ہم نے کنفرم کرنا ہے ٹرچ دہ فنگر پرنٹ سینسر سینسر کے اوپر کلک کرنا ہم لوگ رہے ہیں جیسے ہم اس کو یہ دیکھیں سینسر میں کلک کریں گے تو یہ میرا جو ہے لاکھ لگے ہیں یہ میرا واٹس ایپ پہ لاکھ لگے ہیں تو آپ محسوسیٰ اپنے واٹس ایپ پہ لاکھ لگا کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو نیچے یہ دیکھیں اوٹومیٹک لوکھ جو ہے وہ پتہ رہا ہے آپ نے کتنی دیر کیلئے لگانا ہے آپ نے مطلب ایک منٹ میں کے بعد لگ جائے یا فون لگ جائے یہ تیس منٹ کے بعد لگے تو میں تو ایمیدنٹلی رکھتا ہوں آپ ایک منٹ پہ بھی لگ سکتے ہیں یہ تیس منٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں لکھتا ہوں ایمیدنٹلی ٹھیک ہے ایمیدنٹلی میں رکھا ہویا ہے تو میں یہاں پہ مطلب فون یہ جیسے میں استعمال کر رہا ہوں اس کے بعد ایک اس کے فون بعد جو ہے لاک ہو جائے گا تو دوستو ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے ایکن کو پریس کیجئے کوشش کیجا کریں کہ جو نئے یوٹیوبرز ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ ایک دوسرے کی ٹاکیں مت کھینچیں کوشش کریں کہ آپ ایک دوسرے کی بازو کھینچیں اس کو اوپر لے کے ہیں تو انشاءاللہ جو کسی کے لیے بہتر سوچے کہ اللہ پاک اس کے لیے بہتر کرتا ہے تو ان دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ